بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ایسا ہوم کی چند جی ویورز تو آج میں آپ کے لئے کے آئے ہوں سردیوں کی بہت ہی سپیشل سی ریسپی آج ہم سردیوں کی سپیشل سی ریسپی بنائیں گے السی کی پینیاں جو کہ بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی لگتی ہیں اور سردیوں میں تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو السی کی پینیاں بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے کڑائی کے اندر ایک کلو دیسی گھی اچھے سے گرم کر لیا اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے آٹہ یہ چار چیزوں کا آٹہ ہیں ان کو میں نے پہلے اچھے سے ڈرائی روشٹ کیا اس کے بعد میں نے اس کا جو آٹہ وہ بنایا ہے گندوم ہے چاول ہے اور elsی ہے اور سفید تیل ہیں ان کو میں نے پہلے ڈرائی روشٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کا جو آٹہ ہے وہ اچھے سے بنا لیا اس کو گرائنڈ کر کے پیس لیا تھا ہم نے آٹا ہمارا تین کے جی ہے اس کو ہم نے گی کے اندر اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ چاروں چیزوں کو ہم نے پہلے سے ڈرائی روشٹ کیا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو گرائنڈ کیا ہے اس کو ہم نے جسٹ گی کے اندر مکس کرنا ہے گی بھی آپ نے اس کے اندر اتنا شامل کرنا ہے کہ جو ہمارا آٹا ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے جس طرح سے ہمارے کرمز بنتے ہیں اس طرح سے ہمارا جو آٹا ہے وہ گیلا گیلا ہونا چاہیے بہت زیادہ گیا آپ نے اس کے اندر نہیں آئٹ کرنا ضرورت کے مطابق ہم اس کے اندر شامل کریں گے تین کے جی ہمارا آٹا ہے تو تقریبا ہم نے اس کے اندر ایک کے جی دیسی گی شامل کیا اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے فلیم ہم نے اس کی بلکل لو رکھنی ہے تیز آنج نہیں کرنی ہم نے اور گندم کی جگہ پر آپ گندم کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے گندم کو ڈرائی روست کر کے اس کو گرائنڈ کیا ہے چاول بھی میں نے اچھے سے پہلے ڈرائی روست کیا کچھے چاول لیں گے میں نے چاروں چیزیں ہم نے ہام وزن لیا ٹوٹل ہمارا یہ جو آٹا ہے یہ تین کے جی ہے السی کی پنیاں بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلدی ہوتی ہیں سردیوں میں یہ بہت اچھی لگتی ہیں آپ نے ایک دفعہ اس ریسیبی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے جی تو میں نے سارے آٹے کو اچھے سے گی کے اندر مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو جو ہے باہر نکال لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کڑائی سے باہر نکال لینا ہے ہم اس کے اندر سونف شامل کریں گے دو ٹیبل سپن سونف ہیں اس کو بھی میں نے ڈرائی روست کیا ہوا ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا پینیوں میں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے باہر جی تو آٹا ہم نے دوسرے برطن میں نکال لی اب ہم اسی کڑائی کے اندر پانی شامل کریں گے دو لیٹر ہم نے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے اس سے نہ ہی ہم نے کم شامل کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ پورا دو لیٹر میں نے اس کے اندر پانی شامل کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے گھڑ ہمارا جو آٹا ہے وہ تین کےجی ہے تو ہم نے اس کا جو ہاف ہے وہ اس کے اندر گوڑ شامل کریں گے ڈیڑھ کےجی ہمارا گوڑ ہے یہ دو قسم کا ہے یہ ہمارا بالکل نارمل میٹھا ہوگا کیونکہ ہمارا تین کےجی جو ہے وہ آٹا ہے اور ڈیڑھ کےجی میں نے اس کے اندر گوڑ کا شامل کیا یہ بالکل نارمل ہوگا بہت زیادہ پھیکا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ میٹھا اس کو ہم نے اچھے سے میلٹ کرنا ہے آنچ ہم نے اس کی فول تیز رکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوڑ ہمارا اچھے سے ملٹ ہو چکے پکنا شروع ہو گیا آپ نے اس کو تیز آنچ پر پکانا ہے اگر ہماری گوڑ کی جو چاس ہے وہ اچھے سے پکے گی تو ہماری جو پنیاں وہ بہت اچھی بنیں گی اس کو ہم نے تیز آنچ پر پکانا ہے جب اس کے اندر ببلز آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو چاس ہے وہ اچھے سے پک رہی ہے تیز آنچ پر ہم نے تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ پکائیں گے تو ہماری جو چاس ہے وہ اچھے سے پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے اس کے اوپر جو ببلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو چاس ہے وہ اچھے سے ریڈی ہونے والی ہے تو اب ہم اس کو پہلے چیک کریں گے آنچ ہم نے اس کی تیز ہی رکھنی ہے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے پھر ہم نے اس کے اندر جو آٹا وہ اچھے سے مکس کر لینا ہے فوراں سے ہم نے آٹے کو مکس کرنا ہے گرم گرم کو اگر ہم گرم کو مکس کریں گے تو ہمارا جو آٹا اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تار جو بننا وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر آٹے کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا ہم اس کے اندر اس طریقے سے آٹا شامل کر دے جائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر تھوڑے سے ڈرائی فروٹس بھی شامل کریں گے اس میں آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کوئی بھی ڈرائی فروٹس شامل کر سکتے ہیں ویسے تو السی کی جو پینی ہے وہ بہت ہیلدی ہوتی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ڈرائی فروٹس کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے اس کے اندر سلائس میں کٹا ہوا خوپڑا شامل کی ہے اور اس کے اندر میں نے پینٹ شامل کی ہے اور اس کے اندر ہم نے میوے شامل کی ہے اچھے سے ہم نے ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے آپ نے اس کو فوراں سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ رکھنا نہیں ہے جلدی جلدی میں ہم اس کو مکس کر لیں گے سارا آٹا جو ہے آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ساری سائیڈوں سے یہ بلکل نارمل ہم نے دو لیٹر پانی شامل کر کے اس کی چاس بنائی ہے بلکل یہ پرفیکٹ ہے نہ ہی یہ بہت زیادہ کام میں اور نہ ہی بہت زیادہ ہے بلکل نارمل ہے آپ کو میں نے پہلے ہی بند کر دیا تھا اب ہم اس کو نیچے اتار کے مکس کر لیں گے صحیح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے میٹریل کو اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کی جو پینیاں وہ بنائیں گے تو ہم نے اس کی گرم گرم پینیاں بنانی گے آپ نے فوراں سے اس کی پینیاں بنا لینے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ گھرولوں کی ہیلپ سے جلدی جلدی میں پینیاں بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جو پینیاں گرم کی بنانی ہے جو ہمارا مٹیریل ہے اس کی پینی نہیں بنے گی ہارڈ ہو جائے گا اگر آپ کا مٹیریل سہت ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو چولے پر تھوڑا سا گرم کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پینی جو ہے میں نے ریٹی کر لیا اسی طریقے سے ہم باقی جو پینیاں وہ جلدی جلدی بنا لیں گے تاکہ ہمارا جو مٹیریل ہے وہ تھنڈا نہ ہو جائے اسی طریقے سے میں ساری بنا لوں گی آپ نے ایک دفعہ سردیو میں یہ ریسپی لازمی ٹرائی کرنی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتی ریسپی ہے بچے بہت چوک سے یہ کھاتے ہیں جی ویورز تو ساری پینیاں میں نے ریڈی کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اللہ حافظ